اسلام علیکم اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کچھ حضرات کے دانت دانتوں میں بھربرا پناہ جاتے ہیں دانت جھڑنا شروع جاتے ہیں اب یہ دانت جو جھڑنا شروع جاتے ہیں یہ دانت کمزور ہو چکے ہوتے ہیں تو کیسے اس کو روکا جائے آپ کرنا کیا اس کے لئے آپ لوگوں نے کری لیوز کڑی کا پتہ جسے کڑی کے پتے کہتے ہیں کڑی کا پتہ بھی گولتے ہیں کری لیوز لینے 30 to 40 لیوز لینے ایک سے ڈیرڈ گلاس پانی میں ان کو بوائل کرنا ہے اور ان کو ہلکی آج میں بوائل کرنا ہے پکانا ہے اس کا ایکسٹیکٹ نکالنا ہے ایکسٹیکٹ نکالنے کے بعد اس کے اندر آپ نے کم از کم ایک لیمن ریچوڑنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ڈائیپٹک نہیں ہیں تو پیور ہنی ایک چمت جو ہے وہ مکس کرنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ نے ہاف سبون سینم آن کا بھی مکس کرنا ہے اور اس کو مکس کر کے ڈریلی پی لینا ہے اس کے پینے سے آپ کی ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی دانت بھی مضبوط ہوں گے دانت جھڑنا بند ہو جائیں گے اور یہ بہت شاندر نسخہ ہے اور اس کے بڑے فائدے ہیں اس کے نمرا بینیفیٹس ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے ایمن کہ یہ آپ کا ہارٹ کو مضبوط کرتا ہے آسٹیو پراسیس بیماری جیسی بیماری سے آپ کو بچاتا ہے اس کے ساتھ سر لیور کو سٹرونگ کرتا ہے کیڈنی کو سٹرونگ کرتا ہے پوری جسم سے ڈیڈاکسیفکیشن کرتا ہے زیریلی مواد کو باڈی سے ایکسپیل کرتا ہے اور اس کے اندر کیلشن بھی ہے فاسفورس بھی ہے ویٹیمن اے ہے بی ہے سی ہے اور آئرن ہے خون کی کمی کو پورا کرتا ہے تو اس لیے کری لیوز کا استعمال کریں اگر کوئی کری لیوز استعمال نہیں کر سکتا گوائل نہیں کر سکتا تو کری لیوز کا ایکسٹیکٹ نکال لیجئے دو چمچ کری لیوز کا ایکسٹیکٹ لیں اور ون سپون اس میں آپ نے لیمن کا رس ملا مکس کرنے اور ون سپون آپ نے ہانی کے مکس کرنے اور اس طرح ہاف سپون آپ نے سینمون کے مکس کرنے مکس کر کے آپ نے اس کو چاٹ لینے یا اس کو آپ نے پی لینے اور اس کو اس طرح استعمال کرنے یہ دو آپشنز ہیں اسی طرح اس کو استعمال کریں گے تو بہت فائدہ ہوگا ہڈیاں بھی مضبوط ہوں گی اور دانتوں کا بھربرا ختم ہو جائے گا